بیٹا میں دہشتگرد اٹیک ہوا ہے چرچ پر بیثل میتھوڈسٹ چرچ میموریل چرچ ہے یہ اور وہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے بہت بڑا سانحہ بلکل ایسے ہی سانحہ جیسا سولہ دسمبر پشاور میں ہوا تھا ایسے ہی سانحہ ہوتے ہوتے بج گیا ہے چار سو کے قریب بچے عورتیں زیادہ تر پاکستانی اس چرچ میں موجود تھے یہ بڑا اہم مہینہ ہے پاکستانی مسیحیوں کے لیے دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے کیونکہ یہ نیا سال کا آغاز ہے یوم ملاد مسیح آ رہا ہے اور پچیس دسمبر تو چار سو کے قریب بچے تھے عورتیں تھیں وہاں پہ اور یہ تین دہشتگرد انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی ایک نے اپنے آپ کو گیٹ پہ دھماکے سے اڑا دیا دو اندر کامیابوں کے داخل ہونے میں اور ان کے پاس مشین گن اور پسٹول اور بندوق کے علاوہ جو ہے ان کے پاس چاکو بھی تھے تو بیسکلی مقصد جو اندر گھس کے کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ میکسیمم خواتین اور بچوں کو مارنا تھا پکڑ کے بلکل اسی طریقے سے جیسے طریقے سے ان لوگوں نے ان دہشتگردوں نے ای پی ایس اسکول میں کیا تھا آج ستین سال پہلے تو پہلے تو میں آپ کو تفصیل میں جانا سے پہلے تو ہم تعریف کرتے ہیں اول تو ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان پاکستانیوں کے لیے جو شہید ہو گئے یہاں پر کچھ نو جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو لیکن خدشہ ہے کہ شاید جو ہے تعداد ان لوگوں کی جو مارے گئے ہیں وہ بڑھ جائے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں لیکن یہ دہشتگرد داخل ہوئے تو ہماری جو لو انفورسمنٹ ہے وہ حرکت میں آگئی پولیس حرکت میں آگئی دوسری جو لو انفورسمنٹ ہے وہ حرکت میں آگئی اور بروقت جو ہے وہ کارروائی ہوئی کچھ عرصے وہ چلی بھی اور وہ جو بڑا سانحہ ہو سکتا تھا چار سو لوگ خواتین اور بچے زیادہ تر اندر تھے وہ نہیں ہوا تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ یہ سانحہ بہت بڑا سانحہ آج بہت بڑا سانحہ اللہ نے جو ہے رحم کیا اور یہ بہت بڑا سانحہ